اسلام علیکم بھائی یوٹو فیملی کیسے ہو آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے تو آج ہم مٹن کڑائی بنا رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری جی ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری جی ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے پاس بون لیس ہاف کے دی مٹن ہے یہ ہم دلیں گے یہ 3 سے 4 مٹر ہے میں نے رفلی کھاٹ لیا ہے یہ ہمارے پاس لسند رکھ ہے یہ میں نے گرائنڈ نہیں کیا یہ بھی ہے یہ جائے گا اور یہ دو پیاز ہیں اے مراز سے 1 کپ ڈین کیا 애 بھی جائے یہ 1 تیسپونز دہ رہا ہے 1 تیسپونز یعنی ساamat دھنگی اس میں ہم سارے مسائلے کوئی بھی بھی بیدگ نہیں ڈالیں گے سارے مسائلے سابت ہی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم نمک ڈالیں گے وان ٹی سپون ہم اس میں پٹی ہوئی حلال میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہردی ڈالیں گے تھوڑی سی کل بنجے اور یہ چار سابت مردیاں چار پانچ ہم لوگ ڈالیں گے ہم اس کو اچھا طرح مکس کر لیں گے پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس میں جوگر تھی ہے کماتر بھی ڈالیں ہیں اور انہیں کے ساتھ یہ گل جائے گا اس کو ہلکی آنچ پہ آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد آدھا گھنٹہ ہو گئے اب مطن چیک کرتے ہیں بڑی چیزیں شکو بھاری ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہم اس میں آئے ڈالتے ہیں اور اس کو ملتے ہیں آپ کا پائے ڈالیں گے یہ پہ آپ بنائے گا بہت اچھا لگے گا ملتے ہیں ہم اس کو اچھا لگا ملتے ہیں اس کے لئے دہ chacun کرتے ہیں ہمارا بہن لیکس ملتے ہیں ملتے ہیں مطن پڑائی ریدی ہو گئی ہے ہم اس کو گھا ieسٹے ہیں اور پھر اس کو دکھا ہوسٹ کرتے ہیں موسیقی ہمارا بون لیس مٹن کڑائی گوش ریڈی ہو گئے اگر آج کی ریسپی آپ کو میرے پساند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نیو ریسپی میں اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ